ملک جو ہیں اس وقت بدقسمتی تو یہ ہے مجھے اس پہ بہت دکھ ہے کہ ہمارے ملک کی ججز کی جو مراعات ہیں پرک اینڈ پریویلیجز ہیں اس میں پاکستان کی جوڈیشری تقریباً دس ممالک جن کو پرک اینڈ پریویلیجز ججز کو مراعات اور سہولیات ملتی ہے اس میں آتی ہیں اور انصاف کی پراہمی میں ہماری جوڈیشری کا نمبر ہے ایک سو چوبی سوان مجھے حیرت ہوتی ہے یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ججز کی مراعات اور سہولیات میں پاکستان پانچ اور دس پہلے دس ممالک پہ دنیا میں اور انصاف کی پراہمی میں پاکستان ایک سو چوبیسویں نمبر پہ ہیں میسٹر شیرمن ہمارا جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل دوہزار بیس کی جو سروے ہے اس میں ایک سو اسی ممالک میں ہماری جوڈیشری ایک سو بیس نمبر پہ آ گئی ہے اور ہماری ججز کی تنخائیں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک جج کی پنشن جو ہیں وہ چھے اور سات لاکھ ہیں اور مجھے نیشنل بینک کے ایک بندے نے بتایا کہ جس دن کسی جج کی پنشن کی ادائیگی ہوتی ہے تو ہم باقی پنشن سے کہتے ہیں کہ آج چلے جائیں آج باقیوں کو ادائ کی نہیں ہو سکتی اتنی بڑی تعداد میں تو پنشن لیتے ہیں لیکن انصاف کہاں ہیں مراد ہے سہولیات ہیں تنہائیں ہیں پنشن ہیں پروٹکول ہیں لیکن 2.1 ملین پنڈنسی ہے اور کوئی انصاف لوگوں کو نہیں مل رہا اور سپریم کورٹ کا اور اعلی عدالتوں کا دروازہ وہ سونے کی چابی سے کلتا ہے جس کے پاس سونے کی چابی نہیں ہے اس کو عدالت تک رسائی ممکن نہیں ہے انصاف خاص طب کے تک محدود ہے غریب عوام پاکستان کی عدالتوں سے انصاف سے وہ محروم ہے میسٹر چیئرمن جج صاحبان کہتے ہیں کہ کوئی سیکریٹ کاؤ نہیں ہے کوئی سیکریٹ کاؤ نہیں ہے کوئی مقدس گائے نہیں ہے لیکن میں جج صاحبان سے پوچھتا ہوں جب یہ پنڈنسی ہے جب آپ لوگ کی کارکردگی یہ ہے تو کیا کنٹیمٹ آب کورٹ کی آر میں آپ لوگ سیکریٹ کاؤ تو نہیں بنے ہوئے کنٹیمٹ آب کورٹ کی آر میں تو ہی نہیں عدالت کی آر میں کیا ہمارے عالی عدلیہ اور ہمارے جسٹس صاحبان وہ خود سیکریٹ کاؤ تو نہیں بنے اگر ان کا کوئی اکاؤنٹیبلیٹی کا نظام ہے اگر کوئی ان کا خود احتسابی کا نظام ہے اگر ان کے خود کوئی جائزہ اور پرفارمنس کو گیج کرنے کا نظام ہے تو پھر 2.1 ملین مقدمات پاکستان کے عدالتوں میں کیوں ہیں اس لئے مسٹر چیرمن یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور مجھے تو حیرت ہے میں جسٹس صاحبان سے کہتا ہوں آپ لوگ سیاست میں تو ملوث ہوتے ہو آئے دن واقعات آتے ہیں جیسے آج بھی ہمارے سینیٹر تارل صاحب نے ایک بات کی آپ لوگ جو ہیں بہت سے ایشو کے اوپر سو موٹ چیزیں تو لیتے ہیں لیکن یہ انصاف کی پراہمی کے اوپر آپ ڈیم بناتے ہیں اور مختلف چیزوں کے اوپر جو آپ کا کھام ہی نہیں ہے اس کی طرف جاتے ہیں لیکن جو آپ کا بنیادی کھام ہے پاکستان کے عوام کو انصاف پراہم کرنا اس انصاف کی پراہمی ابھی تک کیوں ممکن نہیں ہو سکی ہے اور دن با دن پاکستان میں یہ پنڈنسی جو ہے وہ کیوں بڑھ رہا ہے کون سا مافیا ہے جس کو عدالتوں نے پکڑا ہے آپ پاناما پیپرز کا آپ پنڈورا پیپرز کا آپ چینی مافیا کا آپ پیٹرول مافیا کا آپ اس طرح کی مافیاس کو دے کے کون سا مافیا ہے جس کو ہمارے عدالتوں نے ایکسپوس کیا ہے جن کے اعتصاب کیا ہے اور جن کو جو ظلم انہوں نے عوام کے ساتھ کیا ہے ان کا ان کے ساتھ حساب کیتاب ہوا ہے اس لئے مسٹر چیرمن یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور ہمیں اس ہاؤس کو اس کے اوپر میں کچھ تجاویز بھی دیتا ہوں جیسے کہ میں ہر چیز ایک تو یہ ہے کہ یہ جو خالی اسامیہ ہیں اس کو پوری طور پر پھرک کیا جائے پوری طور پر پھرک کیا جائے دس منٹ مجھے بولنے کا میرے خیال میں حق ہے اپنے موشن کے اوپر فلیس آپ بولیں جی فلیس ٹھیک ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو خالی پوسٹ پڑی ہیں ججز کی تقریباً ایک ہزار اٹھالیش ایک تو اس کو پھرک کیا جائے اور ججز کی تعداد بڑھائی جائے ججز کی تنخواہوں کو آدھا کر کے ان سے آدھے نئے ججز برتی کیا جائے اتنے جو پاکستان کے خزانے کا بات کی ہے غفور حیدری صاحب سینیٹر صاحب نے کہ خزانہ کے اندر پیسے نہیں ہیں جو اتنی بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں تو ان تنخواہوں کو آدھا کر رہے ہیں اور اس سے آدھے اتنے مزید ججز جو ہیں وہ برتی کیا جائیں سیکنڈ شپ شروع کی جائے ویڈیو لینک اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے ججز کی ٹریننگ کی جائے اتنے کمزور فیصلے خود ہمیں اس کا تجربہ ہوتا ہے مشاہدہ ہوتا ہے کہ لیگل میٹرز کے اوپر ججز کی گریفت نہیں ہے ان کی ٹریننگ لیگل میٹرز کے اوپر تاکہ بہتر فیصلے آئیں اور کم وقت میں آئیں اور اسی طرح جو بار کونسل ایکٹ ہے جس میں وقلا پیش نہیں ہوتے اس کے لئے کوئی تعداد متعیر کی جائے تاکہ کیسز جو ہیں وہ پرولانگ نہ ہوں اور انصاب کی پراہمی سے لوگوں کو اس کو محروم نہ رکھا جا سکے اس لئے مسئل چیرمن لوگ بوکے رہ سکتے ہیں لوگ ننگے پاؤں رہ سکتے ہیں لوگ اپنی دوسرے حقوق کے اوپر بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں لیکن انصاب کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا انصاب نہیں ہوگا تو بدنی ہوگی انصاب نہیں ہوگا تو استراب ہوگا انصاب نہیں ہوگا تو طبقاتی تقسیم ہوگی انصاب نہیں ہوگا تو ایک رولنگ الیٹ استحصال کرے گی ایکسپلائٹیشن کرے گی استحصالی طبقہ وہ استحصال کرے گا عوام کا اس لئے انصاب کی پراہمی بنیادی چیزیں باقی چیزوں کا نمبر اس کے بعد آتا ہے تو اس کے لئے ہمیں کچھ ایفرٹس کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے عوام کو کم از کم انصاب پراہم کر سکیں بہت شکریہ